جیسا کہ ہم نے ڈرائگن پرنس یوان کے لاشٹ اپیسوڈ کے اندر دیکھا تھا کہ جو گرینٹ پاہی نے یاو یاو سے اس کے اگلے پلان کے بارے میں پوچھا تھا تو یاو یاو کہتی ہے کہ میرا یہ پلان تھا کہ جہایان مجھے پورا ہن یوان ہیون گھومائے تو گرینٹ پاہی کہتے ہیں کہ یاو یاو کوشش کرنا کہ تم جتنا ہو سکے اتنی کم پاور کو استعمال کرو تو یاو یاو کہتی ہے کہ ہمیں جانتی ہوں اور تھوڑی اور صلاح دینے کے بعد ماسٹر کانگ یوان اور باقی کی یہاں سے چلے جاتے ہیں اور ان لوگوں کے یہاں سے جاتے جہایان کافی زدہ خوش ہو جاتے اور کہتے ہیں کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم دونوں ساتھ میں پہلے تھوڑا سمیں گزاریں جہاں پہ بس ہم دونوں ہی ہو تو یاو یاو کہتی ہے کہ کیا تمہیں سچ میں ایسا لگتا ہے کہ میں نے بس تم سے ایسے ہی ہنیان ہیون میں مجھے گھومانے کے لئے کہا ہے اور اس بات کو سنتے جہایان تھوڑا حیران ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ تو کیا ایسا نہیں ہے تو یا یاو کہتی ہے کہ میں نے جو تمہیں انسیسٹرل ریگن سکریپچر کی نولیج دی تھی وہ اب بھی آدھی ادھوری ہے اور اسی وجہ سے اب میں تمہیں کچھ سپیشل ٹریننگ دینے جا رہی ہوں اور اس بات کو سنتے جہایان کی انتر آتما تک کانپ اٹھتی ہے اور یہ کافی بری طریق سے ڈھل چکا ہوتا ہے اور یہ من میں کہتا ہے کہ اس نے تو میرے ارمانوں کی دنیا برباد کر دی اور نہ جانے اب یہ کس نرک کے اندر مجھ سے خطرناک ٹریننگ کروائی گی اور کیا کوئی پریمی کا ایسا پہلی بار ملنے پر کرتی ہے اور پھر یہ دونوں ہی اگلے آدھے مہینے تک پورے ہنیان ہیون کے اندر گھوم رہے ہوتے ہیں اور پھر ہم ایک پچھڑے علاقے کے ایک ماؤنٹین کے بیچ و بیچ کا سین دیکھتے ہیں جہاں پہ آنے کے بعد یایاو کہتی ہے کہ یہ جگہ تو واقعی میں کافی پیاری لگ رہی ہے جبکہ جھائیان کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا ہوتا ہے لیکن تب ہی یایاو اپنی پاور کو استعمال کرنے لگتی ہے جس وجہ سے لیکھے اندر ایک کافی وشال سا لاوہ کالڈرون لگاتار اپنا آکار لینے لگتا ہے جسے یایاو اپنے پاور سے کنٹرول کر رہی ہوتی ہے اور ہم اس کالڈرون کے اندر لاوہ کو بھی دیکھتے ہیں اور یایاو کو ایسا کرتا دیکھ جھائیان پوچھتا ہے کہ آگر ہم کیا کرنے والے ہیں تو یایاو کہتی ہے کہ کیا تمہیں سچ میں لگتا ہے کہ میں نے جس اسپیشل ٹریننگ کے بارے میں بولا تھا وہ بس ایک مزاق تھا اور اس بات کو سن کے جھائیان کی بولتی بند ہو گئی ہوتی ہے اور یہ بھی سمجھ گیا ہوتا ہے کہ اب تو یہ گیا کام سے اور تب ہی یایاو اس سے پوچھتی ہے کہ کیا تم نے ابھی تک پوری طریقے سے اپنی سیکریٹ ڈریکن بلیسنگ کو حاصل کر لیا ہے تو جھائیان کہتا ہے کہ میں نے وہ یاو سے وہ والی بلیسنگ لے لی ہے جسے کنگ وہ نے ہم سے چھینہ تھا لیکن ابھی مجھے وہ والی نہیں ملی ہے جو کہ وہ یاو کے پاس پہلے سے تھی تو یایاو کہتے ہے کہ ہاں واسہ میں وہ یاو کافی زیادہ سندر لڑکی ہے وہ بھی ایکسٹرا اورنری الیگینس کے ساتھ تو پکہ ایک آدمی کے لئے اس سے لڑپانا ناممکن ہے تو جھائیان کہتا ہے کہ بیکار کی بکواس مت کرو میں نے تم سے زیادہ سندر لڑکی آج تک کبھی بھی نہیں دیکھی ہے اور میں اس والی کو اس لئے نہیں لے سکا تھا کیونکہ اس سے میں مجھے ووشن ریزن کے سپریم سورجین نے روک دیا تھا اور پھر بعد میں مجھے ایک اور موقع ملا تھا لیکن پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں اسے نہیں لوں گا کیونکہ ہم ایک ہی طرف تھے اور جھائیان کے اتنا سارا بتانے کے بعد بھی یا یا کچھ بھی نہیں کہتی ہے تو اس سے اس کو دیکھے جھائیان مسکراتے ہوئے کہتا ہے کہ کیا تمہیں جلن ہو رہی ہے جبکہ یا یا اپنی ہی سوچ میں کھوئی ہوئی ہوتی اور یہ کہتی کہ ہاں تھوڑی سی اور مجھے لگتا ہے کہ اگر میرا موڈ خراب رہا تو شاید میں کولڈرون کا اسٹرکچر خراب کر دوں اور اس کے اندر کسی کو جندہ جلا دینا اچھی بات نہیں ہوگی اور اس سیز کو سن کے جھائیان کہتا ہے کہ تو پھر مجھے اب کیا کرنا چاہیے تو یا یا کہتی ہے کہ کچھ ایسا کہو جس سے کہ مجھے بہتر محسوس ہو تو جھائیان کہتا ہے کہ تمہاری آنکھیں سندر ہیں لیکن پھر بھی میری زیادہ بہتر ہیں اور یہاں پہ ماؤنٹینز ریورز لیک سیز سن مون سٹارز ہیں لیکن پھر بھی میری نظر میں تم ہی سب سے سندر نظارہ ہو اور اس سیز کو سن کے یا یا جھائیان کی طرف ہی دیکھنے لگتی ہے تو جھائیان کو لگتا ہے کہ اس سیز کو بھی سن کے یا یا خوش نہیں ہوئی تو یہ مون بڑھناتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر تمہیں یہ اچھا نہیں لگا ہے تو کیوں نہ بس تم مجھے پیٹ دو اور اس سیز کو سن کے یا یا کہتی ہے کہ ہاں یہ سننے میں تو ایک اچھا ایڈیا لگ رہا ہے اور تم نے ابھی ابھی یہ کیا کیا تھا تو جھائیان بھی تھکار کے کہتا ہے کہ کچھ بھی نہیں لو پیٹ لو اور پھر یہ پٹنے کے لئے آنکھیں بند کر لیا ہوتا ہے اور اسے آنکھیں بند کر کے کھڑا دیکھ کہ یا یا اس کی طرف بڑھنے لگتی ہے اور پھر یا یا اس کے پاس آگے اسے کافی پیار سے کس کرتی ہے اور یہ والا لمحہ میں کافی لمبے سمیں بعد دیکھنے کو ملا ہے اور کس کرنے کے بعد یا یا ترنتی پیچھے ہٹ جاتی ہے اور جہاں یا جو کی پٹنے کے لئے کھڑا تھا وہ بھی اس کو دیکھ کے کافی حیران ہوتا ہے اور یہ پوچھتا ہے کہ کیا تم نے ابھی ابھی مجھے کس کیا تو یا یا اس پر کوئی بھی جواب نہیں دیتی ہے اور جیسے اسے سمجھ میں آتا ہے کہ یا یا نے اسے کس کیا ہے تو یہ خوشی کے مارے جھوم اٹھتا ہے اور منی من خوش ہو کے کہتا ہے کہ یہ سچ میں کافی زیادہ کیوٹ لگتی ہے جب یہ ایمبیریس ہوتی ہے اور ایسا دیکھتا ہے کہ میں نے جو ابھی ابھی کہا ہے اس سے یہ کافی زیادہ سنتوشت ہوئی ہے اور دھتری کہ مجھے اپنی آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے تھی اور جب جھائیان خوش ہوئی رہا ہوتا ہے کہ یا یا کہتی ہے کہ تم تو نیسنٹ سورس اسٹیج پہ پہنچ گئے ہونا لیکن تب بھی تمہارے پاس ہائی لیول جینیسز آرٹس کی کمی ہے اور میں نے جو تمہیں انسیسٹرل ڈریگن سکریپچر دی تھی اس میں کمپلیمنٹری جینیسز آرٹس ہیں لیکن عام لوگوں کے لیے انہیں ڈھوڑ پانا ناممکن ہے کیونکہ اس کے لیے سب سے پہلے مجھے سیل کو ہٹانے کی ضرورت ہوگی اور اس بات کو سنگے جھائیان بھی ہسٹرل امن میں کہتا ہے کہ یہ تو کافی بڑیا ہے ویسے بھی مجھے لڑکیوں سے دور رہنے میں کوئی آپتی نہیں ہے اور تب ہی یا یا واپس اپنی پاور کو استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے بہت ہوا چلو اب تم اندر جاؤ اور یہ جو آرٹ کوٹ تھاؤزن سلم کالڈران ہے یہ تمہاری ہیونلی ڈرائگن کیوں کو ریفائن کر سکتا ہے اور تو یہ تمہارے لئے سب سے اچھا موقع ہے جسے کہ تم اس کے اندر چھپی وی جینیسز آرٹس کو کھوج نکالو اور اس بات کو سن کے جھائیان بھی تھوڑا پریشان ہوتے ہوئے من میں کہتا ہے کہ یہ دیکھنے میں تو کسی بھی حال میں آسان نہیں لگ رہا ہے اور پھر جھائیان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اب میں اس کے اندر جا رہا ہوں جس کے بعد جھائیان تراندی اس کالڈران کے اندر جانے لگتا ہے اور یہ اس کالڈران کے اندر انٹر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ کوئی نورمل لاوہ نہیں لگ رہا ہے اور جھائیان کے کالڈران کے اندر انٹر کرنے کے بعد کئی سارے انشینٹ میسٹیریز جینیسز روئنس اس میں لپٹ جاتے ہیں جس وجہ سے کافی جلدی کالڈران کے اندر کا جو لاوہ ہوتا ہے اس کا ٹیمپریچر کافی زیادہ بڑھ جاتا ہے اور اس کے اندر آتی ترنتی جھائین ورلڈ سپ ڈوئنگ ہیونلی ڈریکن کیوکر ایکٹیویٹ کر لیتا ہے اور من میں کہتا ہے کہ میری ورطمان کی سٹریندھ کے حساب سے میں اتنا بھی قابل نہیں ہوں کہ میں یا یو کی ڈیوائن میٹر کو چھو بھی سکوں اس لئے مجھے ہر حال میں شٹرونگ ہونا ہی ہوگا اور جب جھائین اس کالڈرون کے اندر دھدکتے لاوک میں ہوتا ہے تب باہر سے یا یو کہتی ہے کہ جھائین میں جانتی ہوں کہ آخر تم کیا سوچ رہے ہو چنتہ مت کرو میں بھی اتنی آسانی سے ہار نہیں مانوں گی اور پھر یا یو ترنتی کسی طرح کی میٹر کو باہر نکالتے ہوئے کہتی ہے کہ فیوچر میں جو کچھ بھی ہو ہم دونوں اس کا ساتھ میں سامنا کریں گے اور اسی کے ساتھ ہی بھائی لوگ ہمارا یہ اپیسوڈیاں ہی پہ خاتم ہوتا ہے اگر آپ لوگوں کا ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز ان کو سبسکرائب اور ویڈیو کا لائک کرنے بلکل بھی نہ بولیں تھانک یو